اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میمونہ کی داری کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم دین اسلام کیا ہے؟ اس دین اسلام نے ہر معاملے میں انصاف اور سخاوت کی مثالیں قائم کی ہیں اس بات کا اطراف اسلام دشمن کمیونٹی بھی کرتی نظر آتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور صیرت مبارکہ کھلا نمونہ ہے ہم سب کے لئے مگر سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی مسلمان شرک اور بیر عروی کی دلدل میں گرتے جا رہے ہیں ہر کسی نے اپنا ایک نیا مذہب بنا لیا ہوا ہے ایسا کرنے والے تمام علماء یا مولوی حضرات صرف اپنی جبیں پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو گناہ اور شرک جیسی دلدل میں دکیل رہے ہیں میں اپنی اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے بروقت مل سکے کچھ عرصہ قبل عبد الرحیم گرین صاحب نے اپنے ایک بہت امدہ بیان میں پاکستانی مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیا جناب عبد الرحیم ایک بریٹش سپیکر ہیں جو کہ پہلے عیسائی تھے انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور خود کو راہ حق کا مصافر بنا لیا عبد الرحیم گرین برطانیہ میں مقیم ہیں انہوں نے برطانیہ میں ایک سیمینار میں دل کو دہلا دینے والی بات کہی جو کہ مجھے تو حرف بحرف بالکل سچ لگی جبکہ کچھ لبرل نسل کے لوگوں کو بہت بری لگی بقول ان کے ہر کسی کے اپنے رسوم و رواج ہوتے ہیں اور ان رسوم و رواج پر کسی کو بھی بات کرنے کا حق نہیں اس قسم کی بیان بازی کرنے والے لوگوں کو بیسیکلی اپنی آیاشیوں میں رکاوت محسوس ہوتے ہوئے دیکھ کر اس قسم کی بیان بازی کرتے ہیں کیونکہ اگر اسلامی روسے شادیاں بھی ہونے لگیں تو ایسے لوگ رنگ برنگی تطلیوں کو دیکھ کر اپنی نظروں اور روح کی تسکین کیسے کریں گے عبد الرحیم گرین کے بیان کے مطابق سو کالڈ مسلمان چیخنے پر مجبور ہو گئے انہوں نے اس سمینار کے دوران ایک ہندو کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا اس ہندو کے سوال یہ تھا کہ پاکستان میں نوے فیصد مسلمان رہتے ہیں اور میں نے آپ کے دین کا مطالعہ بھی کیا ہے جس میں عورتوں کو پردے کا حکم ہے اور نکاح سادگی سے کرنے کا جبکہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے دین کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں اور بہت سارے شرک اور فضول رسومات کو شادی کی تقریب میں ایڈ کیا گیا ہے عبد الرحیم نے اس سوال کو سنتے ہوئے بہت دلچسپ اور شرمندہ تعبیر کسی کے ساتھ اس جواب کا آغاز کیا انہوں نے کہا پاکستانی مسلم کہاں کے مسلم مجھے یاد ہے کہ میں پندرہ سال پہلے پاکستان میں ایک شادی کی تقریب میں شامل ہوا تھا وہ کسی اور مذہب گھرانے کی شادی نہیں تھی بلکہ ایک مسلم گھرانا تھا میں نے دیکھا وہاں تمام مرد اور عورتیں زرک برک لباس میں اکٹھے گھوم رہے تھے اور لڑکیاں اور لڑکے ڈانس بھی کر رہے تھے حتیٰ کہ دلہن بھی سٹیج پر ڈانس کر رہی تھی خاندان کے مرد حضرات بھی ساتھ شریک تھے اور اس ڈانس پر محضوظ ہوتے ہوئے فخر محسوس کر رہے تھے اور سارسہ شراب نوشی بھی چل رہی تھی یہ کیسا مسلم ہے یہ کہاں کام مسلمان ہے یہ تو پندرہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اب تو حالات اور بھی زیادہ خطرناک ہو چکے ہوں گے اس شادی میں اسلام تب یاد آیا جب دلہن رقصت ہو رہی تھی اور اس کے سر پر قرآن لے جائے جا رہا تھا اور وہ دلہن چاولوں کو اپنی مٹھی میں بھر بھر کر قرآن کے سائے میں اپنے پیچھے پھینک رہی تھی یہ اسلام نہیں ہے اور نہ ہی ان سب رسموں کی اسلام میں کہیں بھی کوئی نشانی یا ثبوت ملتا ہے میں اسی کے بارے میں کہوں گا کہ مسلمان دھوکے میں ہیں یہ فضول منافقت ہے اس عمل سے یہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن انہیں فائدہ دے گا میں پوچھتا ہوں یہ سب ان کو کہاں سے ملا ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ مسلمان دنیا خود کو اسلام سے بہت دور لے جا چکی ہے جیزا کہ مجھے معلوم ہے بھارت ایک مسلم ملک ہے لیکن وہاں بہت سارے مسلمان رہتے ہیں زیادہ تر ان میں درگا جاتے ہیں اور ایک میہ سے منت مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مردے سے بات کرنے سے ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں میں کہوں گا اس میں اور ایک بت کو پوجھنے میں کیا فرق ہے یہ شرک ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ازان ہو رہی تھی لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے مگر وہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے مگر وہی سب کچھ وہ درگاہ میں کرتے رہے یعنی میہ کو سجدہ کرتے تھے یہ سب اسلام نہیں ہے اسلامی پاکستان میں بتاتا ہوں جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا وہاں بغیر روک ٹوک محفلوں میں شراب نوشی کی جاتی ہے درباروں کی پوجا کی جاتی ہے اسلام کا مزاق اڑایا جاتا ہے غیر اللہ پر یقین کرنے کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے یعنی ہر دیوار ہر گلی کھڑکیوں اور گھر کی دیواروں پر جھوٹے پیروں کی تصاویر لٹکائی ہوتی ہیں مطلب کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں یہ پیر حضرات ان کی مرادیں اور ضرورتیں پوری کریں گے جو کہ کھلا شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا اللہ اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں کریں گے جس نے نجومی یا کسی پیر پر یقین کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ نجومیوں اور پیروں کی تصویریں ہیں جو کہ شراب کھانے سے بتر ہیں شرک کرنے سے شراب پینا بہتر ہے یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ مسلم ممالک کا حال ہے جہاں جادو اور شرک ہوتا ہے شاید ہی ایک یا دو ممالک بچے ہوں جو یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں جناب عبد الرحیم گرین کے ان تمام الفاظ نے مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیا کہ مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانکنے پر فیصلہ کرو کہ تم کس کی امت ہو تمہارا دین کیا ہے تم کس کے پیروکار ہو کیا ان تمام تعمات اور رسومات کا ذکر کسی حدیث میں قرآن میں یا کسی صحابی کے قول سے ثابت ہوتا ہے سوچیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان فروخت کرنے کے لیے یعنی تجارت کے لیے رجا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سامان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے یہاں تک کہ اناج کے تھیلوں میں سے کوئی دانا نیچے گر جاتا تو آپ اٹھا کر اس کو واپس تھیلے میں ڈال دیتے یہاں تک کہ دسترخان پر کھانا کھاتے ہوئے گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھانا بھی سنت قرار دیا گیا ہے تو یہاں لوگ رخصتی کے وقت بیٹیوں سے چاول اناج گروا کر رزق کی بحرمتی خود کروا رہے ہوتے ہیں اور پھر سب سے بڑا شرک اللہ کے احکام کی دلوجان سے بحرمتی کرنے کے لیے قرآن پاک کو بیٹی کے سر پر رکھ کر اس کی بحرمتی کرتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہم لوگ فلمیں ڈرامیں دیکھ دیکھ کر خود کو بھول چکے ہیں کہ اصل میں ہم کون ہیں اور ہمیں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہم کس کی امت ہیں اور راہ حق کیا ہے میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اپنی دعاوں میں خاص طور پر اپنی اس بہن کو یاد رکھئے گا اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی